نمسکار دوستو پندر و تھان کا کاریا اور آدار جیسا ہے بھارت کے والد دوسروں کی ہی ہاں میں ہاں ملا کر دوسروں کی اس صدر نکل کے دوارہ دوسروں کیا موہ تاکتے رہ کر تو کیا اسی پاتے کے سارے سبیتا اور مانتا کے چرم شکر پچٹ سکے گا کیا تو اپنی اس لجہ اس پر کارتا کے دوارہ اس سوا دن تا کو پرابت کر سکے گا جیسے پانے کے ادھکاری کے والد ساسی اور ویری ہیں اے بھارت مت بھول کی تیرے ناریتو کا در شتا اور شاوتری اور دمینٹی ہے مت بھول کی تیرے اپاس دیو 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 سروت تیاغی اپا ممپتی سنکر ہے مت بھول کی تیرا بیواد تیری دھن سمپتی تیرا جیون کیول ویشے سک کے ہتو نہیں ہے کیول تیرے ویکتیگت سک پو بھوک کے لیے نہیں ہے مت بھول کی تیرے ماتا کے چڑنوں میں بلی چڑھانے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے مت بھول کی تیری سماس ویوستہ اس انت جگت جنی مہامائیہ کے چھایاں ہے مات بھول کی نیچ اگیانی دردر انپڑ چمار میتر سب تیرے رکھت ماس کے ہیں وہ سب تیرے بھائی ہیں اوہ ویر پروس ساس بٹور نیربک بن اور گروہ کر کے تو بھارتواسی ہے گروہ سے گوشنا کر میں بھارتواسی ہوں پرتیک بھارتواسی میرا بھائی ہے مکھ سے بول اگیانی بھارتواسی دردر اور پیڑت بھارتواسی برامن بھارتواسی چانڈال بھارتواسی سبھی میرے بھائی ہیں تو بھی ایک چیٹ رکے اپنے تن کی لجہ سے ڈکھ لے اور گروہ پرک اچھ سور سے ادھگوش کر پرتیک بھارتواسی میرا بھائی ہے پرتیک میرے پران ہے بھارت کے دیوی دیوتاؤں میرے اسور ہے بھارت کا بھارتورس کا سماج میرے بچپن کا جولہ ہے میرے یوون کی پنواری اور بڑاپے کی کاشی ہے میرے بھائی ہے کہ بھارت کی مٹی میرا سورگ ہے بھارت کے کلیان میں ہی میرا کلیان ہے اہراتات جپا کر اے گورینات اے جگدنبے مجھے منوسیت سوڑ دو اے ماں سکتی سالی ماں میری دربلدہ کو ہڑ لو میری کا پورستہ کو دور بھگا دو اور مجھے منوسیت بنا دو ماں پسچیم کا سب کچھ سرسٹ ورطمان انیس سبدابدی میں سبدابدی کے آرم میں جب پاسچاتے پرباو بھارت پڑھنا سرو ہوا جب پاسچاتے ویجیتہ ہاتھ میں کرپان دار کر رشیوں کے منسج کو سمجھنے آئے تھے آئے کہ تمہارے پروز سب بھی تھے نیرے سوپن درشتہ تھے ان کا دھرم کیل پورانی گپور باجی تھا آتبہ پرمادما آدھی چیزیں جن کے ساکساتکار کے لیے جھوز رہے تھے کہ وہ ارث ہین سبد ہے ان کا سہیستر ورشوں کا سنگرش ان کا سہیستر ورشوں کا ایسیم تیاغ اور یہ سب ویارت ہوا تب وشیوے ویڈھالیوں سے پڑھے لے کہ مستش کو اس پرسنوں کے آندولنگ کا ڈالا کی کیا اب تک کا ہمارا سمپورت راشتی اشتیتوے ویارت رہا کیا اب ہمیں اپنے پرانے ساستروں کو پھاڑ ڈالنا چاہیے اپنے آردرش آردرشوں کی ہولی جلا ڈالنا چاہیے اپنے دھرم پتیسوں کو دور پھینگ دینا چاہیے ان مندیروں کو ڈہا ڈالنا چاہیے اور پاسچاتے جیون کی پرنالی کا انشار اپنی راشتے جیون یاترہ کا نیا سریگیرنیس کرنا چاہیے کیا پاسچاتے ویجیٹا نے اپنے دھرم کی سیشتہ کا پریچھے تلوار اور بندوق کے مادم سے دیا ہے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ سبھی پرانے اچار ویچار نیرے اندھ ویشوا سو مورتی پجا پر آدھائیت ہے ان نئے اسکولوں میں شکشت یا ویشت بچوں نے جو بچپن سے ان ویچاروں کی سورا پی رہے تھے پاسچاتے ڈنگ پر جیون یاترہ پرارم کی انت ان کے مسجدسکوں میں یہ پرسن ہوتے ہوئے ہوتے تو کوئی اچھری اچھری بات نہیں کینٹو اندھ ویشوا سے اپر اٹھ کر ستھے کی ویشتہ کو کھوز کرنے کے بجائے ان کے لئے ستھے کی ایک میں ایک اسوٹی ہوگی پسچم کیا کہتے ہیں چونکہ پسچم نے کہا اتہ پورو ہیتوں کو بھگا دو ویدوں کو جلا دو سر و سکتی اپاسنا میں نے پسچم میں بھی دیکھا کہ دربل راشتروں کے بیچ یادی انگلین میں جنم لیتے ہیں تو اپنی سبی راشترے گرک پورٹوگیز اسپینیس آدھی کے اسطان پر سپیم کو انگلیس میں کہنا پسند کریں گے سب سکتی سالی کی اور رکھتے ہیں اور دربلوں کو کی ایک دارسہ رہتی ہے کہ جس پر کسی پرکار مہاویوان مہا مہیماوان میں پرباویت مہیما کے آبا ان پر پڑ جائے اور ان کے شریروں میں بھی پرتیباسیت ہونے لگے ارطات یہ دربل اپنے پورس سے مہان بننے والے والوں کے پرکاس ادھار لے کر چمکنا چاہتے ہیں بھارت مہنیندرا سے جاگ رہا ہے بھارت ورس کی برطمان ساست پرنالی میں کوئی دوست ہے پرنتو ساتھ ہی کوئی کئی بڑے گن بھی ہے سب سے بڑا گن تو یہ ہے کہ پارٹلی پوتر آ سیتو ہی ما چل سمپون بھارت پر بیٹی شاشن تنتر کے سمان کیندری ایون سکتی سالی شاشن تنتر کے چتر سائیں کبھی نہیں رہی اس ویشوے پربوتا کے اندرگت کرمت ویشوے ورطی کے انکل جس برکار ویعاپاریک وستوں کا ویشوے کے ایک شیرے سے دوسرے شیرے کا آدھان پرتان چل رہا ہے اسی برکار اس کے سوابابک پرینام سوروپ ویبین دیشوں کے ویچار بھاو بھی بھارت کی نسو میں بلپروک گستے جارے ہیں ان ویچاروں اور بھاو میں یدی کچھ سچمس بھارت کے لیے لابد آئے ہے تو کچھ دہانی کاری اور کچھ کچھ بھارتی بھارتی واسکیوں کے لیے واسک ویشتوں کے بارے میں ویدیشیوں کی اجیاتا سمرتہ ہی پرکٹ ہوتی ہے کینطو ان سمس گنوں دوستوں کو بھاوی بھارت کی بھاوی سمردی وکاسوری دی اشم بھاوی ہے ایک اور تو اپنے پراشن راشتی آدرشوں ایم دوسری اور ویدیشی راشتوں پر پر ویشت سوچیتر آدرشوں کے پرش پر پر تی گات کے پلس روپ دی 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 اپنے سودھیر پر گھاڑ تندرہ سے جاگ رہے ہیں اس پر جاگ رہی تی کے پلس روپ آدھونک بھارت میں مکت اور مولک جنتن کا بھی تھوڑا بودھ ادھے ہونے لگا ایک اور آدھونک پاسچات ویجیان اور سینکڑ سوریوں کے پر کس بات ہمارے نیتروں کو چکا جاند کر رہا ہے جو یتھارت بھوتک سکتیوں کے وینی دوارہ سنگ رہی تھی کٹھور اور سنی چی تتیوں کے رت پر بیٹ کر آگے سب بڑھ رہا ہے تو دوسری اور وی آساد آئی ایم سکت پرمپرائ جن جن نے اس کے پورو پورو سو میں ان دنوں بنائی تھی جب گورو کے چرم سکر پر آسین تھا جو پرمپرائ سنگ کے ورشو اور سب تابدیوں سے بھارت کی پرت رگ میں وشو بند سن پرمانی کرم چتن ایو کا سنچار کر رہی تھی جو پرمپرائ ان ادیت تی سورے اتی مانو پرتی با اور چرم ادھیات مکتہ سے پری پور ہیں جن سے دیوتا بھی اسی کرتے ہیں یہ دونوں ہی بھارت کی بھاوی آسین او کو بل پردان کرتی ہیں ایک اور ویدیش سہیتے کے مادیم سے چرم بھتی باد پرچور دن سمپر پربوت بل سنسے اور اتکٹ اندری شک کی کام نام نے جیون کے اپور کولا حل مچا رکھا ہے دوسری اور اس بے سورے سنگیت کے کرن بیدی کو ویدین کر اس کے کانوں میں اپنے پوراتن دیوتاؤں کی مرم بیدی پرکار مند کنٹو اچگ سور میں آ رہی ہے اور اسے نئی چتر ویلا سامگی وکر پڑی ہے یہ بڑی پے کے سندر سوادی بوزن کے تڑک بڑکدار سوستر ساندار اٹا لکھائیں نئے یوگ کے وان نئے سشتا چار اور نئے نئے فیشن جس میں سج 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 لڑکیں آتے ہیں نیرز لڑک سوچن ستا سے گھومتی بڑھتی ہیں یہ سب سامگری نئے جانے کتنی نہیں نہیں اچھاؤ تدہ واسن کو بڑکا رہی ہے پھر درش بدلتا ہے اور اس کی جگہ آ جاتی ہے سیتا اور ساوتری ورت اور اپواست تپوون اور جٹا جھوٹ داری کاسائی وست دائی ارد نگ سرنیش سمادی اور آتما ساکسات کار کی تھو سادنا اور ایک اور نیجی سوارت پر آداریت پہچاتے ساماجوں کا ادھکار سوطنطر ست ہے دوسری اور آرے جاتی کا چرم آتم سرگ اسی وسم سنگر سک میں یدی بھارتی سماج کی نئی تھوڑی وہ ڈگم گئی تو اس میں اچھری کیا پہچاتے جگت کا سادی وقت ادھکار سوطنطر اس کی سادنا ہے دنو پار جک سک اس کا سادن ہے راج نیتی جب کی بھارت کا لگ سے مکتی اس کی سادنا ہے وید دین اور اس کا سادن ہی نیورتی ہے ورطمان بھارت مانو ایک بار سوچنے لگتا کہ میں پڑھ لو کے اجنیشت آدھیات میں کلیان کی نیرر تھک آسا میں پڑھ کر اس لوگ کا ستیاناج تو نہیں کر رہا ہوں کنتو دوسرے ہی سن ویر اس تب ہو سنتا ہے کہ سنسار اس پوٹ کر دوست قتم ہی مانو تب سنتو ارطات انیق دوستوں سے پریپون اس سنسار میں مانو تو تیرا سک ایک اور نیا بھارت کہتا ہے پاسچات بھاؤ پاسچات بھاس پاسچات خان پان اور پاسچات آچار کو پہن کر ہی ہم پاسچات راشنوں کے سممان سکتی سالی ہو سکیں گے دوسری اور پرانا بھارت کہتا ہے کہ مرک کہیں نکل کرنے سے ہی دوسروں کا بھاؤ اپنا ہوا ہے بینہ سمی بینہ سویم کمائی اور کوئی بس تُ اپنی نہیں ہوتی کیا سنگ کی خال اوڑ کر گدا بھی سنگ بن جاتا ہے نو بھارت پون کہتا ہے پاسچات راشت جو کچھ کر رہے ہیں وہ اچھا ہے انہ تا وہ لوگ انہیں اتنے سکتی سلی ہوتے ہی کس دوسری پراشن بھارت کہتا ہے بلی کی سمک بہت تیز ہوتی ہے بچے آنکھ آنکھیں کھلو تمہاری آنکھیں آنکھیں اسے سوندھیا گئی ہے کنٹو ساو دان سیکھو کنٹو اندھان کرن کرنا کرو تو کیا ہمیں پاسچات جگت سے کچھ بھی شیخ نہیں کیا ہمیں اچھی چیزوں کے لئے پیتن اور پریش کرنے کی آوش نہیں ہے کیا ہم سیم پون ہے کیا ہمارا سماج بلکل سدر سننے ہے کیا اس میں کوئی تروٹی نہیں ہے نہیں سیکھنے کو بہت کچھ ہے نہیں اور سیستر چیزوں کی ابلغدی کے لئے مرتی پریانت سنگرش کرنا چاہیے شری رام کرش دیو کیا کہا کرتے تھے جب میں جب میں جی ہوں سیکھتا ہوں سیکھتا ہی رہوں جس وقت یا سماج کو کچھ کچھ سکھانا نہیں نہیں رہ گیا وے کال کے گال میں پریویش ہو چکا ہے اوش ہی ہمیں پسچم سے ان کے انیک باتیں بھائی بھائی بھی ہے ایک الب بدھی والا بالک اور سری رام کرش دیو کے سموک ساتروں کی نیندہ کیا کرتا تھا ایک دن اسے بھگوڑی گیتہ کی پرش سکی تو سری رام کرش دیو نے کہا میرا انمان ہے کہ کسی یوروپی پندیت نے گیتہ کی پرش سکی ہوگی اس لیے یہ بھی انس کا انوکرن کر رہا ہے یہ بھائیت یہ تمہارے لیے بھینکر خطرہ ہے بھائیتہ اندھان انوکرن کا زادو تمہارے اتنی ترہ بوری ترہ سوار ہوتا جارہ ہے کی کیا اچھا اور کیا بورا ہے اس کا نینے اب تک ترک ترک بدھی نیائی اتاعت جان اتھو اچھا اچھا پسند کرے ہیں جن باتوں کی نیندہ کرے اتھو نا پسند کرے ہیں جن بوری اسے بڑھ کر مورتہ کا پریچے اور کوئی دے گا ان کا مرط ہمارے لیے ویس ہو سکتا ہے ہمیں اپنی پرکرتی کے انکول وکاس کرنا ہوگا ویدیشی سماجوں دوارہ ہم پر بلات اروپیوں اروپیت کاری پرنالیوں کا انگمان کرنا ہمارے لیے نیرط ہے یہ اسمبر بھی ہے اس پر کو دھنیواد ہے کہ نہیں ہوا اور ہمیں دوسرے راشتوں کو سانچے سانچے میں توڑا مرورا نہیں جا سکتا میں انہیں ذاتیوں کے ساماج سانچتاؤں کی نندہ نہیں کرتا وہ ان کے لئے اچھی ہے جو ان کے لئے ملتا ہے ہمارے لئے ہو سکتا ہے یہ پہلا پار ہے جسے ہمیں اسمران کرنا ہے ان کی ورطمان جیوان پرنالی کے پیچھے دوسری بدائیں دوسری سانچتائیں اور دوسرے پرمپرائیں ہم اپنی پرمپرائوں کے کارن اپنے پیچھے سہستر ورسوں کے کرم سانچتائیں کے کارن اپنی ہی پرورتی کے انسوار آگے بڑھ سکتے ہیں اپنے جیون پروا کے انکول رہ کر ہی پرگتی کر سکتے ہیں دو پرکار کی سب بیتائیں سماج دو پرکار دھرم درہ تو دوسرے آدھار پر کیون ساماج آف شکتوں کی بڑھ تی آدھی آتم کی نیو پر کھڑا ہوا تو دوسرا جڑواد کی ایک اتین دری یہ پر گیان پر آدھاریت ہے تو دوسرا گھور اتھارت واد پر یدی ایک اس تھوٹے سے بوتک جگت کے سیستیز پر دیکھ رہا ہے تو دیکھ رہا ہے اور اس لوگ کی اپی ایک سا کر کے ہی وہاں سے جیون کا شریف کرنے کا حساس رکھتا ہے تو دوسرا اسی لوگ کی چیزوں میں سکھ مان رہا ہے اور یہ جیون کا اٹل آدھار کھوز رہا ہے سوا بھاوک ہی دونوں کی اپنی اپنی بھین رچنا بھی ہے بھارت دارمک یا انتر مکی ہے تو پسچم اندری گم میں بھگیانک اتھوہ بھگیر مکی بسچم آدھیاتمک کا پرتیک سماج شدار کے مادیم سے پرابط کرنا چاہتا ہے پورو آدھیات مکی تا کے مادیم سے سماج اتھان کے پرتیک سوپان پر بڑھنے کی آسنگ کا رکھتا ہے وہ یہی کارن یہی کارن ہے کہ آدھونک بھارتی شدار کا کوئی مارک سوزا ہی نہیں سوائی اس کے سرو پرتم یہاں کے دھرم کو کتلا جائے انہوں نے پرت پرت نے کیا کیونکہ کیونکہ ان میں سے بہت سے گوت کم نے اپنے دھرم کا عدیان کیا تھا اور ایک نے بھی کٹور سادنہ نہیں کی جس کے دورہ ہی سب دھرموں کی جننی کو سمجھ جا سکتا تھا میرے درد وشوا ہے کہ ہندو سماج کے شدار کے لیے دھرم کا منعص عوشق نہیں ہے اور ہمارے سماج کی دوراوستہ کا دھرم یہ کارن نہیں ہے بلکی دھرم کا ساماج جیون میں یہ تو چیت پالن نہ ہو سمجھ اوشق بھارت نہیں بن سکتا سات بھارت میں نئی پریشتیت سماج سنگ میں نئے شدار کی لگات مانگ رہی ہے وگت پچاس بچون ورسوں سے بھارت میں شدار کا شدار وادی سنسطہ ملی ملی رہی سے پتا نہیں پتا نہیں تا انہیں جس مہا پاٹ کو سیکھ نہ چاہیے تھا اسے انہوں نے سیکھ نہیں کتا اوش سماج سمجھ دوستوں کا پاپ دھرم کے مات مڈ دیا انہوں نے ایک پر چلیت لوگ خطا کے انشار میتر کے مات اپر بیٹھے مچھ اور مرد دونوں کو ایک ساتھ مارنے کا پری کیا کنٹو ہمارے یہاں سو بھاگی سے انہوں نے اچھل چٹانوں کے ویرود اپنا چیر ٹکر آیا اور پینام شروع انہوں اپنا ہی اشتیت مٹ گیا ان ادار اور نیشوار آتماؤں کا بھلا ہو جنہوں نے یتا یتا سکتی سنگر کیا کنٹو جن کے پریاس پرتم پت برٹ ہونے کے کارن بھی پھل رہے اس سوئے ہوئے کمب کرن کو جگھانے کے لیے ان کی صدار وادی ترشنا سے اتپن اس برپل آغاتوں کا لگنا آو شکتا کنٹو رسنا آتمک نہ ہو کر پور تیا ویدون سکتے اتا ان کا ویدنسٹ ہونا اسویم بھاوی تھا اور وید کال کے گال میں سبا گئے ہم ان صدار کے لیے سب کام رکھیں اور ان کے ان ان پار نہیں پٹا تھا کی ویشواث اندر سے بھار کو ہوتا ہے اور سمپور بھرہ میں ویقاس کے ویدمان سکتیوں کی اب کو آتما ساتھ کر لیتا ہے ان تو اپنی پرکتی کے انکول رکھ کو ہی جنم دیتا ہے جب تک ہندو جاتی کا نہیں مر جاتا اور کوئی نہیں جاتی اس بھومی پر اپنا پون ادھکا نہیں جمع لیتی تب تک کبھی بھی نہیں ہو سکے گا چاہے پور اپریاس کریں کنٹو مجھے کھید کے ساتھ کہنا بھی پڑتا ہے کہ ہمارے ادھکانس ورطمان صدار آندولن پسچی میں سادنو امکار پرنالی کی اندھی نکل ہے اور یہ سنیشتی تھی بھارت کے یہ ہتکر نہیں یہ کارن ہے کہ ہمارے سب آدھونک صدار آندولن کا کوئی پھل نہیں نکلتا ہمیں پرمپرا اور اتھاس سے پراب اپنے جات چریتر کیوں اکشون رکھنے کا پریاش کرنا چاہیے تو دوستو کیسا لگا پلیز میرے چنل کو سبسکرائب لائک اور سے جور کرتے ہیں دوستو دوستو معوں یہ میرے چنل سبسکرائب ت настیف سبسکرائب انھی Putting سبسکر學 میرے چھتے ہیں کارپ سبسکر جائب موسیقی